ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ میں ایک نئی مسجد تعمیر کراؤں اور ساتھ اس نے یہ بھی اعلان کیا کہ اس مسجد کی تعمیر میں پورا پیسہ میرا لگے گئے کسی اور کو ایک روپیہ بھی خرچ کرنے کی اجازت اب فرمایا گیا مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا نیو کھو دی گئی بنیاد پڑی پیلرز تیار کیے جانے لگے کچھ لوگ تھے جن کا جیت تو چاہتا تھا کہ وہ بھی اس میں اپنا مال خرچ کریں لیکن بادشاہ نے پہرے ہٹا رکھے تھے اور پہلے ہی بارننگ بھی رکھا تھا پورا پیسہ میرا لگے گا اللہ کے گھر کی تعمیر میں کسی کو خرچ کرنے کی اجازت نہیں فرمایا گیا وہیں اس آبادی میں ایک غریب لکڑ ہارا رہتا تھا جب صبح فجر کے بعد وہ جندل جاتا لکڑیاں کاٹنے اسی راستے سے جاتا مسجد کی بنتی دیواروں کو دیکھ کر اس کا دل تڑپتا کہ کاش مجھ غریب کو بھی موقع ملتا میں بھی اللہ کے گھر کے لیے اپنی حلال روزی کا مقتصر ہی صحیح کچھ مال پیش کرتا لیکن بادشاہ نے ایسے پہرے لگا رکھے تھے آس پاس سے کسی کو گزرنے کی بھی اجازت نہیں تھی وہ آتا جاتا رہتا آخر کار اس سے ایک بھی نہ رہا گیا اس نے عقل دوڑایا ایک آئیڈیا نکالا آپ جانتے ہیں اس نے کیا کیا وہ جنگل گیا اس نے دیر ساری لکڑیاں کاٹی لکڑیاں کاٹ کے بازار میں آتا ہے آدھی لکڑیوں کو بیچتا ہے آدھی لکڑیوں کو بچا لیتا ہے اور لکڑیاں بیچنے کے بعد جو پیسہ ہاتھ لگا تھا اس پیسے سے کچھ ایٹے خریدتا ہے اور ان ایٹوں کو بچی لکڑیوں کے بیچ میں چھپاتا ہے اور لکڑیوں کے گتھر کو بانتا ہے اور وہ گتھر اپنے کاندے پر اٹھاتا ہے اور وہاں سے واپس آتا ہے اس مسجد کی تامیر کی ایٹے جہاں رکھی تھی وہ غریب لکڑھارا بہی سے گزرتا ہے اور ایٹوں کے قریب پہنچ کر وہ جان پوچھ کر لڑکھڑاتا ہے اور وہاں گر پڑتا ہے جیسے ہی گرنا تھا لکڑیوں کا گتھر کھل جاتا ہے اس کے بیچ میں جو ایٹیں چھپا کر رکھی تھی اس غریب کی وہ ایٹیں وہاں پہلے سے موجود ایٹوں میں مل جاتی ہیں فوراں سپاہی بھاگ کر آتے ہیں ہاتھ پکڑ کے اس کو اٹھاتے ہیں اس کو داٹھتے ہیں اپنی لکڑیاں اٹھا اور بھاگ یہاں سے وہ لکڑھارا اپنی لکڑیاں اٹھاتا ہے ان کو بانت کر کاندے پر رکھتا ہے اور چھپ چاپ مسکراتا ہوا وہاں سے گزر جاتا ہے یعنی جو اس کا کام تھا وہ ہو چکا تھا اب فرمایا گیا ذات کو جب بادشاہ اپنے محل میں آرام کی نینگ سو رہا تھا اس نے خواب میں ایک جنت کا محل دیکھا اس محل کے دروازے پر اس کا نام لکھا تھا اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا اے اللہ کے بندے زمین پر پونے جو اللہ کا گھر تعمیر کیا اللہ نے اس کے بدلے تجھے یہ جنت کا محل عطا فرمایا ہے اب وہ بادشاہ محل کی سیر کر رہا تھا ایک کمرے میں جاتا دوسرے کمرے میں جاتا تیسرے کمرے میں جاتا وہ محل میں گھومتے گھومتے ایک کمرے میں پہنچتا ہے اس کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی اس کی کھڑکی سے جان کر دیکھا تو اس نے پایا اس کی کھڑکی کے قریب میں ایک اور ویسا ہی محل موجود تھا اس نے فرشتوں سے پوچھا اے فرشتو یہ محل کس کا ہے فرشتو نے کہا آپ کے گاؤں کے فلا لکڑھارے کا یہ محل ہے بادشاہ نے کہا آخر لکڑھارے کو اللہ نے یہ محل کیوں دیا فرشتے نے کہا تو نے اللہ کا گھر تعمیر کیا اس لئے اللہ نے تجھ کو یہ محل دیا اور اس لکڑھارے نے بھی زمین پر اللہ کا گھر تعمیر کیا اس لئے اللہ نے اس کو بھی یہ محل اتا کیا اب بادشاہ بڑا حیران ہوا اس نے کہا محل اللہ کا گھر تو میں نے بنایا ہے اس لکڑھارے نے کہا بنایا بہرحال صبح ہاں کھل کھلی ہے اس نے فوجیوں سے کہا اس نے کہا جاؤ جا کر اس لکڑحارے کو بلا کر لاؤ لکڑھارے کو دربار میں پیش کیا گیا بادشاء نے کہا ست ست بتا تو نے مسجد کہاں پر تعمیر کیا وہ غاموش کھڑا تھا بادشاء نے پھر کہا بتا کیوں نہیں آخر تو نے مسجد کہاں پر تعمیر کی اس نے کہا جان کی امان ہو تو بتاؤ لکڑھارے نے جب یہ کہا بادشاء نے کہا کیک ہے میں نے امام دی بتا تو نے اللہ کا گھر کہاں بنایا لکرہانے نے پورا پروگرام بیان کر دیا میں نے اللہ کا گھر کہیں تعمیر نہیں کیا آپ جو مسجد بنوا رہی ہیں میں نے اس میں کچھ میٹیں ملا دی ہیں اپنی طرف سے کچھ میٹیں میں نے ملا دی اب جب بادشاہ نے یہ دیکھا میں پورا گھر اللہ کا تعمیر کراتا ہو میں پوری مسجد اکیلے بنواتا ہو اللہ مجھ کو جنت کا محل دیتا ہے اور ایک غریب دو تین ایٹیں لا کر دیتا ہے اللہ اس کو بھی ایسا ہی محل عطا کرتا ہے تو جب اللہ اپنے بندوں کو دینے پر قادر ہے تو میں کون ہوتا ہوں بیچ میں رکاوٹ پیدا کرنے والا اس نے فوراں حکم دیا جتنی مسجد تعمیر ہو گئی ہے اس کو شہید کر دیا جائے اور پھر نئے سیلے سے مسجد بنائی جائے اور اب میں ہر ایک کو اجازت دیتا ہوں اللہ کے گھر کی تعمیر میں جو بھی حصہ لینا چاہتا ہے وہ حصہ لے سکتا ہے یعنی بادشاہ کو یہ بتایا گیا اگر تو پوری مسجد بنائے تو بھی تجھ کو محل ملے گا اور غریب چند لیٹے دے دے اللہ اس کو بھی ویسا ہی محل اتاثر مائے